کراچی میں حضرت امام حسین کے چیلم کے مرکزی جلوس کے لیے ٹرافک پولیس نے پلان جاری کر دیا آٹھ اکتوبر کو صبح نو بجے حضرت امام حسین کے چیلم کا مرکزی جلوس مارٹن روڈ امام بارگاہ سے نشتر پارک پہنچے گا جہاں مرکزی مجلس کی جائے گی جس کے بعد مرکزی جلوس دوپہر ایک بجے نشتر پارک سے برامد ہوگا کراچی ٹرافک پولیس کے مطابق مرکزی جلوس نشتر پارک سرشانواز بھٹو روڈ فادر جیمس روڈ سے گزرے گا اور محفل شاہ خونہسان پر آنے کے بعد ایمی جنر روڈ منسفیلڈ سٹریٹ کا راستہ اختیار کرے گا جس کے بعد مرکزی جلوس پریٹی سٹریٹ سے ہوتا ہوا دوبارہ ایمی جنر روڈ آئے گا اور امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کے اختتام پذیر ہوگا جلوس برامد ہوتے ہی تمام ٹرافک کو سولجر بزار کوزگارڈ انکل سریعہ چوک سے جبلی کی جانے موڑ دیا جائے گا نازم آباد سے آنے والا ٹرافک لزبیلہ سے نشتر روڈ اور گارڈن لیاکت آباد سے آنے والا ٹرافک اور ڈاک خانہ پرانی سبزی منڈی اور یونیورسٹی روڈ جبکہ اسٹیڈیم سے آنے والے افراد نیو ایمی جنر روڈ سے کشمیر روڈ شارع قائدین اور شارع فیصل اختیار کر سکتے ہیں نیشنل ہائیوے سے شہر جانے والے راشد مناز روڈ اسٹیڈیم روڈ حسن اسکوائر سے سائٹ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں جبکہ چھوٹی یا بڑی ٹرافک کو گرو مندر چوک سے آگے جلوس کے روڈ پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی نومان کیانی سی ون ٹین نیوز کراچی